نمسکار اس میں آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں سی ایم سیٹی کرنال جیہاں سی ایم سیٹی کرنال جہاں پر تیج آنڈی چل رہی ہے طوفان ہو رہا ہے طوفان میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو دیویانگوں کا انشت کالن دھرنا ہے جلا سچی والے کے سامنے وہ ابھی بھی جاری ہے ٹینٹ اکڑ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو دیویانگوں کا دھرنا تھا وہ جاری ہے ٹینٹ اکڑ چکا ہے لیکن جو تمام اندولنکاری دیویانگ سستہ کے بینر کے نیچے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں تو سبھی ساتھی یہاں پر بیٹھے ہیں ان کا دھرنا اپنی مانگوں کو لے کر لگا تار جاری ہے جس کی لائیو تصویریں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں انشت کالن دھرنا جو ایک اپریل دو ازار بائیس سے پرم ہوا تھا جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں دیویانگ جن کی لمبیت پڑی اٹھارہ سوتری ہے مانگوں کو لے کر جو ان کا دھرنا ہے وہ لگا تار جاری ہے بڑی خبر سی ایم سیٹی کرنال سے دیکھ رہے ہیں آندھی آ چکی ہے طوفان چل رہا ہے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ سکتے ہیں ٹینٹ اکھڑ چکا ہے لیکن پھر بھی جو دیویانگوں کا دھرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ جلا سچی والے کے سامنے سی ایم سیٹی کرنال کے سامنے جاری ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کیا کچھ ان کی مانگے ہیں انہی سے جاننا چاہیں گے آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں لگا تار کئی دن ہو چکے ہیں ان تمام بھائیوں کو بیٹھے ہوئے دھرنے پر انہی سے جاننا چاہیں گے کیا کچھ کہنا چاہیں گے سر کیا مانگے آپ کی اور طوفان میں بھی ڈٹے ہوئے سر ہماری مانگوں کے بار میں سر کیا بتاؤں آپ کو ٹھیک ہے دو ہزار چودہ چودہ میں بیجے پی سرکار آئی دی ہریانے میں اور مانینے مکھے منتری جنہیں ہم سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی جو مانگے ہے اسے بھی جائز ہے اور ہم ان کو ہماری سرکار آنے کے بعد ہم پورا کریں گے لیکن آج تک ایک بھی مانگ سر دھراتل کا لاغو نہیں ہے گورنمنٹ پولیسی تو بناتی وکلانگوں کے لیے لیکن کلو وکلانگوں کو ملتا کچھ بھی نہیں ہے سر صرف دھراتل کا لاغو نہیں ہے سب کچھ ہے ٹھیک ہے ہم نے دو ہزار شوڑہ میں دو ہزار اٹھارہ میں بھی درنا دیا سر چھتر دن کا ہمارا درنا چلا ہے لیکن اس کے بعد بھی آسوا سن دے گیا ہمارے کو یہاں سے اٹھایا گیا اور آپ بھی سر آپ نے کوریج کری تھی اس ٹائم بھی جب ہمارے درنا دکھا گیا تھا جوس ملا کر اٹھایا گیا تھا آپ کو شہد آپ نے ہی اٹھا تھا سر آپ نے سپورٹ کیا ہم میڈیا گاب اور بہت آبار آج سر رات کو آندھی آرہی ہے جوردہ ستوفان آرہا ہے لائٹ پورے شہر کی کول ہے اس کے باوجود بھی آپ نٹے ہوئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کھانا کھا رہے تھے کھانا کھا رہے تھے اور مٹی ڈل چکی ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ تو سی ایم صاحب سے بھی ملے تھے کیا مانگے آپ کی ہماری میں ایک اپرال جاولہ پہ جگگی بنا رہے گئے میں نے آٹھ سال ہو گئے میرے کو گرارے بھی رکھتے اور ایک اپرال صاحب پچی دن ہو گئے مارے کو بارس ایکٹر ڈی سی اوپیس کے سامنے درنے بیٹھے ہم کھانا کھانے لگے تھے ایک دن تپان آگیا ہے سارے کھانے میں مٹی ڈل گیا ہم کھانے 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 جائیں گے بہت بورا حال ہو رہا ہے ٹینٹ بھی اکھڑ گیا ہمارا گدھے بھی اٹھ کے چلے گئے ہم بڑی موسکو سے پکڑ کے لائے ہیں تو بلکل ہمارا ایک بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں میشہ آپ ان کو یہ رکشہ چلاتے ہوئے جرور دیکھتے ہوں گے لیکن اس کے باوجود دن کا حوصلہ برقرار ہے کیا کچھ کہنا چاہیں گے آپ اپنے سبھی ساتھیوں کے لئے دھرنے پر بیٹھے ہیں کیا کہیں گے آندھی آ چکا ہے تفان آ چکا ہے بہت پورا حال ہے سار ہاں جھوڑ کے کھٹر صاحب سے نکوئٹ ہے ہماری سنے کس تو کس تو کریں ماری طرف بہت دکھت ہے سار کیا کہنا چاہیں گے کتنی پریشانی آج سے 1990 میں کٹر صاحب ہم نے ملا تھا ہمارے ٹیکسی اٹھے بسٹے کے سامنے کٹر صاحب کنگے کو بیشتے تھے ہم نے ہمارے سے کٹر صاحب کتے ہیں بھائی چاہے بنوالو ہم نے چاہے بنوال رام نگر میں رہتے تھے یہ بجے پی کے ساتھ تو کانگریز کے ساتھ چھوڑ دو آپ کا ساری صاحب ہم لوگ کریں گے لیکن آج تک نہیں کیا تو ہزار چودے میں اکٹر صاحب ہم لوگوں نے اوٹ دیکھ اس کو بنایا کہ ہمارا سابی دھان کریں گے لیکن آب ہی تک ہمارے سابی دھان نہیں کریں آج ہمارے میں تیس سال ہوگے فٹ بارٹ پر دوائز ہوگے کبھی کلپنا چلو وہاں دھکے کھاتے ہیں کبھی پرسٹے میں یہاں دھکے کھاتے ہیں آج ابھی تک آپ نے بھی کئی بار آپ نے میڈیا آپ سابنے دکھائے پتر رکھا آپ صاحب جی آپ لوگ ہمارے کوئی سابی دھان کرو بلکل بڑے بھائی ہم بھی کئی پریوار کے ساتھ کسی کارکرم میں بیٹھے تھے لیکن جیسے ہی آپ کا فون آیا کہ آندھی تفان میں آپ کا ٹینٹ اکڑ گیا ہے تو ہم بھی پریوار کو چھوڑ کر صرف اس لیے ہیں تاکہ آپ کی آواز اٹھائی جا سکے سرکار تک اٹھائی جا سکے آپ یہ لائف تصویریں دیکھ سکتے ہیں پریشانی اپنے آپ میں بہت بڑی ہے کیا کہنا چاہیں گے جی ایک منٹ باؤں جی ایک منٹ باؤں جی حالات آپ کے سامنے ہے جو بھی ہے ٹھیک ہے جی میں نے آپ کو پہلے بھی ریپٹ کیا اور اب بھی کرتا ہوں دو ہزار چودہ میں خٹر سرکار بننے سے پھیلے اس کے باقادہ مانینے مکہ منتری کے میرے پاس پروگرام جو ہوئے ہیں اس کے باقادہ میں فوٹو دکھانے کے لئے تیار ہو اور مانینے مکہ منتری کو مانگ پتر دینے کے فوٹو بھی میرے پاس ہے ٹھیک ہے مانینے مکہ منتری نے یہ کہا تھا کہ آپ کی سبھی مانگیں جائز ہیں لیکن آج تک ایک بھی مانگ دراترپل لاغو نہیں ہے دو جار سوڑا میں سر درنا رکھا دو جار تھرم رکھا ٹھیک ہے اب دو جار بائیس میں بھی ہم نے درنے کی سشتری آ چکی یہ آ چکی ہے کہ سر ہم جائے تو جائے کہاں دیویاں لوگ ہیں ٹھیک ہے تو بلکل پریشانی بہت بڑی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تمام بھائی ہیں یہاں پر کتنے پریشان نظر آ رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے تو ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے دیویاںگ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں دیویاںگوں کا انسٹیت کالین درنا جیاں سی ایم شیٹی کرنال میں لگا تار جاری ہے ایک اپریل سے جاری ہے آپ یہ لائف تصویریں دیکھ سکے ہیں ڈی سی آفیس کے سامنے تیر جاندی طوفان میں ٹین ٹھوکڑ چکا ہے لیکن تمام ان دیویاںگ بھائیوں کا حوصلہ آپ دیکھ سکتے ہیں ججبے کو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ججبہ جاری ہے تو تصویریں اس میں آپ لیکھ سکتے ہیں جیسے ہی موسم خراب ہوا ہم بھی کہیں پریوار کے ساتھ کسی کارکرم میں گئے ہوئے تھے لیکن جب ہمیں جانکاری ملین کی طرف سے کہ یہ ابھی بھی اس آندھی تیز طوفان میں دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں ٹینٹ ان کا اکھڑ چکا ہے تو ترنت ہم ان کے بیچ پہ پہنچے ہیں اور آپ یہ لائیو تصویریں سمیں کرنال سے آپ دیکھ سکتے ہیں جلہ سچی والے کرنال کے سامنے ڈی سی آفیس کے سامنے سے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر کس طرح سے جو سبھی دیویاںگ ہیں وہ یہاں پر دھرنے پر بیٹھے ہیں آندھی طوفان میں ڈٹے ہوئے ہیں مانگے ہیں اس کو پورا نہیں کیا گیا آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سبھی سے ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے کہ تمام لوگ اس ویڈیو کو جرور شیئر کیجئے گا تاکہ ان تمام دیویاں بھائیوں کی جو مانگے ہیں جو چل نہیں سکتے ہیں جو اٹھ نہیں سکتے ہیں ٹھیک سے بیٹھ نہیں سکتے ہیں کم سے کم ان کی جو ڈیمانڈ سے وہ جل سے جل جل جرور پوری ہو ہماری آپ سبھی سے ہاتھ جوڑ کر اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جرہ سے جرہ جرور شیئر کیجئے گا کم المتہ کرنال بیکنگ نیوز کرنال